بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج ستائیس اکتوبر دو ہزار بیس اور بہت سارے کالرز اس بات کے منتظر ہیں کہ میرا ٹیلی فون کال ان کو وہ کر سکیں اور میں ریسیو کروں انفارچنلی میری پڑوس میں ایک کنسٹرکشن کا کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا انہوں نے کوئی گرائنڈر اتنا تیز چلتا ہے ابھی تھوڑا سا وقفہ مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا کہ یہ کال کر کے کال یہ ریسیو کر کے یہ جو وائس کال آئی بھی ہے اس پہ میں ریکارڈ کر لوں اگر اس کے دوران آوازیں آنی شروع ہو جائیں تو پھر آپ میری مجبوری سمجھ جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ڈاکٹر صاحب کیا حال ججناب پھر ہو دیکھو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ساجد بات کا گاؤں جسر وائل تھے ریگولر کال لگ آپ کا جی جی پچھلے کافی دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا آپ کا نمبر جو ہے وہ ہلپ لائنڈ وہ شریبن بان جا رہا تھا تو ورکس اپ کے توسل سے آپ کو تو اسے جام دے جناب ہوں کہ سر دن میں کہا ہمارے پاس تو وہ تقریبا اسے سوئے پچیسک دنوں ہیں تو بہلے دن تو مطلب ہے اس نے جو پہنچ ساتھ دنیا اچھا دور دی ہے تقریباً دس بارہ ہیں تیجی پر ڈے دے ہی سال سے اس کے بعد جو آبکا کا مطلب ہے تقریباً فور ٹیجی پارٹے کے حساب سے ہو رہا ہے بچانکہ اس میں تبدیل لیا ہی ہے وہ اس کے لئے کوئی بہتر سا لوگ سا تجویر کا دی دردہ کل لاؤ پہنے گا اور دفتہ بے ایک اور روپیز ہے اس کے جو ہے وہ اس کو کمپریچر بیا پچھلے کافی دنوں سے کمپریچر کی کمپریچر کی کچھ بہتر ہے لیکن ابھی تقریباً ایک سو چال تقریباً ہے اور ساتھ ساتھ وہ کھانے پینے بھی سوستا ہے چلنے پینے بھی سوستا ہے اور جو ہے وہ اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے پینے ہو چکی ہیں کافی مطلب ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اور اس کی علاج بھی رہنمائی کرتے ہیں اسلام علیکم مرحبت اللہ بارکارو دورستان کیا لے کے لیے جاتے ہیں دورستان تجویر نہیں کیا آپ نے میڈی کھن لیں جی میری جان ابھی جب میں سن رہا تھا تو یقین کریں پیچھے سے اتنی زیادہ وہ گرائنڈر کی آوازیں ہیں ابھی بھی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے اگر آپ بھی سن سکتے ہوں تو اس ایسی ڈسٹربڈ ماحول میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کانسنٹریٹ کر نہیں سکتا اللہ تعالی رحم فرمائے بہرحال آپ کی زفروال سے جو ہیں کالر ان کی بہنس پہلے دو زیادہ اچھا دے رہی تھی تازہ سوئی ہے اور بعد میں کم کر دی ہے اس کا دیکھنا پڑے گا ٹھک 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 کیا ہوا چلیں میں پھر آپ کا بعد میں اللہ کہہ میں رات کو لوں گا رات کو یہ لوگ تو نہیں کام کرتے تو رات کو اس لئے میں رات تین بجے تک آج کام کیا ہے تو چلے رات کو میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلے کو حل کر دوں گا لیکن یہ بار بار جو آپ بعد میں ریمائنڈر بھی ڈال رہے ہیں کہ جی آپ نے تجویز نہیں کیا میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایک تو پلیز دیکھیں کہ کیا اس نے میلہ ویلہ صحیح پھینکا ہے اگر نہیں پھینکا تو وہ میرے پروگرام جو ہے وہ دیکھیں اس کو تازہ سوئی ہے اس کو حالوں سفید زیرہ اگر ارسی گلاب کے پھول کی پتیاں میٹھا سوڈا وہ اس کو خوش وہ دیتے رہیں چار پانچ دن دیں وہ اس میلہ ویلہ سارا محصہ ہی پھینکے گی تو انشاءاللہ دودھ بھی اس کا بڑھے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کو آپ وندہ بگوکنی دینا شروع میں ایک مہینہ تک اس کو خوشک وندہ ہی دینا ہے کھلے وغیرہ اور ہو سکے تو رومہ فاس یا کوئی نٹہ فاس رومہ فاس لے لیں وہ سو گرام اس کو شکر میں ملا کے اس کو دینا شروع کر دیں انشاءاللہ دودھ بڑھائیں گی اور میری جان وہ دوسرا میرا نسکایا دو لٹر دودھ میں ایک سو گرام سفید زیرہ رات کو بگو دیتے ہیں اور صبح اس میں ایک پاؤ شکر ڈال کے وہ رڑک کے اس کو دیں پانچ دن دیں پھر مجھے بتائیں کہ دودھ بڑا ہے یا نہیں اور باقی دوسری بینس کو آپ نے کہا بخار ہے اس کے لئے تو فیوو نل یا سیفر کا سیفر کا انجیکشن ملے تو وہ اس کو لگا دیں باڈی ویٹ کے حساب سے اللہ تعالی فضل کرے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے فیمنلہ